بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آج میرے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی کرکڑے سے سپائسی سے کٹلس تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ مزیدار سے کرکڑے سپائسی کٹلس بنانے کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں میں نے یہاں پر ایک کلو کے قریب آلو ہیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کر اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس کے علاوہ دو میڈیوم سائز کے میں نے پیاس لی تھی ان کو میں نے چوب کر لیا ہے جی تو یہاں پر میں نے ہاف کپ کے قریب چنے کی ڈال لی تھی اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد میش کر لیا ہے یہ دیکھیں کچھ کچھ ڈال کے جو پیس ہیں ان کو میں نے رہنے دیا ہے اور آدھی ڈال کا قریبان اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور آدھی تھوڑی اس طرح سے ہی رہنے دی ہے آپ نے بہت زیادہ چنے کی ڈال استعمال نہیں کرنی ایک کلو آلو کے اندر ہاف کپ کی چنے کی ڈال is enough جو مسالہ جاتھ ہم نے اس میں استعمال کرنے ہیں 1 ٹی سپون کے قریب سوکا دھنیا پاؤڈر ہے 1 ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون اس کے اندر میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون کے قریب بھی اس میں نمک جائے گا 1 ٹی سپون کے قریب لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی سپون کے قریب بھی ہم اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ استعمال کریں گے اور میں نے ایک ادر سبز مرچ دی تھی اس کو بھی میں نے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر دھنیا کا استعمال کریں گے ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے ہم آلوموں میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اسے کٹلس تیار کریں گے ان کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم بیسن کا استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم آلوموں کے اندر یہ تمام چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں یہ دھنیا تو میں نے ساری چیزوں کو بال کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال کیا ہے تو ہم لوگ کے ہاتھوں پہ اوپر مرچوں کو لگتی ہیں ان کی جلنوارہ ہوتی ہے تو اس کے لئے یہاں تو آپ گلوز جیوز کریں اور اگر آپ گلوز جیوز نہیں کرنا چاہتے تو ان کو مکس کرنے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں تیل لگانے سے جب آپ مرچوں والے مسالے کو بھی مکس کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اوپر مرچوں کی چوبن یا جلنوارہ نہیں ہوتی اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں بیل بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ریسپی اچھی لگے گی تو لائک شوڑ کمنٹ ضرور کیجئے گا جی تو یہ ہم نے کٹلس کی تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے کٹلس تیار کر لیں گے ہلکا سا ہاتھوں پہ پانی لگا لیں اور پانی لگاتے چاہیں اور یہ ایک ہم موٹا سا کٹلس جو ہے وہ تیار کریں گے یہ ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح آپ کو کٹلس کا سائز پسند ہے چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں پتہ رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر تھوڑے موٹے موٹے کٹلس جو ہے وہ تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے میں باقی کے کٹلس بھی تیار کر لوں گی تو یہ میں نے پانچ کٹلس جو ہیں وہ بنا لیے ہیں میں ان کو میں فرائی کروں گی اور باقی کے کٹلس کو بنا کر میں فریز کر دوں گی تو چلے آئیں ان کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں ان کی کوٹنگ تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے اس کے اندر دیا ہے اور یہ بلکل چھٹکی سی راؤن سوپ مرچ کا پاولر کی اس کے اندر چلے جائے گا پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا جب بھی بیسن یا میدے کا پیسٹ پانی آپ نے تیار کرنا ہو پانی آپ تھوڑا تھوڑا ہی ایڈ کریں اس طرح سے گوٹلیاں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں ایک دم سے سارا پانی ایڈ کر لیں گے تو گوٹلیاں جو ہیں وہ بن جیں اور وہ ٹوٹیں گی نہیں ہمارے پاس اس کی کوٹنگ کے لیے جو بیسن کا پیسٹ وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے وہ بھی گرم ہو چکا ہے اب ہم کٹلس کو اس کے اندر کوٹ کریں گے اور ان کو فائی کر لیں گے اس پر آنے میں کیوں ہونے تک آپ نے ان کو میڈیم ہائی فرین کے اوپر فائی کر لینا ہے یہ دیکھیں کتما خوبصورت کلر اس کو پر آنا ساتھ ہو گیا ہے جو بھوٹی کورکورے سے بھوٹی کورکورے سے بخشی اور سپائسی اور مدیدار سی کٹس ملکے آپ ان کو فائی پر آ ساتھ کتما خوبصورت کلر مزیدار سے کورکرے سے کٹلس جو ہیں وہاں ریڈی ہو چکے ہیں مزیدار سے کورکرے سے کٹلس جو ہیں وہاں ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزیدار یہ بنے ہیں آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا مزیدار سے چکن مکرونی بیٹ رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس کو دیکھ لیں گے میں نے یہاں پر نمک اور کاری میرز ڈال کر چکن کو وائل کیا تھا اور اس کو سٹرڈٹ کر لیا ہے میں نے جتنے رول بنانے ہیں اس کے حساب سے میں نے چکن لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر یوز کریں گے وائل کی ہوئی مکرونی میں یہ تقریباً اس میں سے ہاف جو ہے وہ مکرونی ایڈ کر رہی ہوں آپ نے جتنے بھی رول تیار کرنے ہیں سٹفنگ کے لیے اتنی ہی چیزیں جو ہے آپ اسی حساب سے کونٹیٹی اس کی ایڈجسٹ کریں اس کے علاوہ یہ ہم نے قدو کش کی ہوئی گاچر لی ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون کے قریبے اس میں جلی جائے گی یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ میں نے کیپسکم لیے تھی اس کو بھی میں نے قدو کش کر لیا تھا آپ چاہیں تو آپ اس کو پتلا پتلا کاٹ بھی سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون کے رانڈ او باؤٹ میں یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں سمپل سے انگریڈنٹس ہیں چکن، آل بو مکرونی، قدو کش کی ہوئی گاجر اور قدو کش کی ہوئی شملا مچ ان تمام چیزوں کو میں تھوڑا سا مکس کروں گی آپ ان کو زور ٹائے کیجئے گا رمضان میں افتاری کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ افتاری سناکس ہیں اس کے علاوہ میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب چیلی سوس ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر بلیک پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے سٹفنگ ہمارے پاس تیار ہوگی ہے اس کو کریں گے ہم سائٹ پر یہ میں نے ایک پلیٹ کے اندر پانی لیا ہے اور ہم یہ بریڈ لیں گے بریڈ کو پانی کے اندر اچھی طرح اس طرح ڈپ کریں گے اور اس طرح ہاتھوں کی مدد سے نچوڑتے ہوئے ہم نے اس کے پانی کو اس میں سے نچوڑ لینا ہے آپ کی بریڈ اچھی طرح سے گیلی ہوگی تو وہ جنڈے میں اور اس کو رول کرنے میں زیادہ آسانی جی تو پانی میں ڈپ کر کر میں نے پانی کو اچھی طرح سے سکوئیز کر لیا ہے اب ہم اس کے اب یہ جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اس کو ہم اس کے سینٹر میں رکھیں گے یہ دیکھیں دوسرے ہاتھ کو بھی آپ پانی میں اچھی طرح گیلا کر لیں اور اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے رول کرتے ہوئے آپ اس کو اس طرح سے پریس کرتے ہوئے آپ اس کو تیار کر لیں یہ دیکھیں بہت ایزی لی یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ اچھی طرح سے جھڑ بھی جاتا ہے آپ کو اس کو جھڑنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایزی لی اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ پانی کی جگہ دودھ کا استعمال بھی کر لیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا رول جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم رکھل دے سائیڈ کے اوپر اور اسی طرح سے ہم باقی کے رول بھی تیار کر لیں گے ہوتا اچھا یہ وہ تیار کر لییا ہی اور اللہ حرم ہور چکا ہے اب باقی جگہ مقا کو انسان نہیں پڑیں افرین شروع لیں اور Brendan مزداد سے چھتر مکرونی رولز ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے دا یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے ہمیں اس کو نکال لیں گے یہ بھی ہو چکا ہے بس یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس مزدار سے چکن مکرونی ریڈ رول ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی رسمی ہے اور اندر سے یہ اپنے ہی سوف اور مزدار ہے میں آپ کو ہیتے ہیں امڈی کے ہرے برے کباب یہ کیسے بنتے ہیں یہ بہت ہی مزدار بنتے ہیں اور بہت ہی چٹ پڑے اور کرارے سے ہوتے ہیں بہت ہی آسان ہے ان کو بہت ہی تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ امڈی کے ہرے برے کباب بنانے کے لیے ہمیں انگریڈیٹس کون کون سے چاہیے میں نے یہاں پر آلو لیے تھے ایک کلو کے قریب میں نے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کر میچ کر لیا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہم اس کے اندر استعمال کریں گے تقریباً ایک کپ کے قریب یہاں پر پودینہ استعمال ہوگا ایک کپ کے قریب ہی ہم اس کے اندر سبز دھنیا استعمال کریں گے دو کٹی ہوئی سبز مرچیں ون ٹی سپون کے قریب سوکا دھنیا پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب چیلی فلیکس یعنی کہ کٹی لال مرچ ون ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اور یہ تقریباً پچاس گرام کے قریب میں نے املی لی تھی اور املی کو میں نے پانی کے اندر دو سے تین گھنٹوں کے اندر بھگو کر رکھ دیا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں اور آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی بھگو سکتے ہیں مین مقصد یہ ہے کہ املی سے ہم نے کٹلیوں کو سپرٹ کرنا ہے ایک چیز کا جو آپ نے املی کے ہرے برے کباب بنانے میں دھیان رکھنا ہے کہ بھگونا ہے تو اس کے لیے پانی آپ میں بہت کم استعمال کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت تھوڑے سے پانی کے اندر اس کو بھگویا ہوا ہے کیونکہ ہمیں اگر اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہو جائے گا تو جو بیٹر ہم اپنے املی کے کبابوں کے لیے تیار کریں گے اگر بہت زیادہ رنی اور پتلا سا ہو جائے گا تو کباب ہینڈل کرنے بہت مشکل ہوں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ میں اس طرح سے گھٹلیاں سپرٹ کر لوں گی املی میں سے یہ بلکل تھوڑے سے پانی میں بھی ایزی سی جو ہے یہ دیکھیں سپرٹ ہو رہی ہیں گھٹلیاں ان کو اتنا مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے ان کو سپرٹ کر لیں جی تو یہ میں نے املی میں سے ساری گھٹلیاں نکال دی ہیں اور یہ صرف املی کا گھوڑا رہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی پتلا نہیں ہے اس میں پانی بلکل تھوڑا سا ایڈ کرنے کی وجہ سے یہ گاڑا ہی ہے اس کا گھوڑا موٹا ہی ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے کہ دھنیا پودینہ املی کا گھوڑا اور یہ سبز مرچیں آپ کو ہمیں کوٹنا ہے اور میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ ہم ہاتھ سے ہی کوٹیں تو زیادہ بہتر ہے جی تو اب ہم نے پدینہ ڈھنیا اور سبز مرچ اور املی کو گودے کو کوٹنا ہے اور میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ ہم لوگ اس کو ہاتھ سے ہی کوٹیں جب ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو بلینڈ کرنے کے لیے تو اس سے آپ کا ہی پاتلہ ہو جائےaan جو کہ ہمے پتلا بالکل بھی نہیں چاہیے میں اس کے اندر یہ پہلے ثوڑی سی Shooter کروں گی اس کو تھوڑا سا کوٹ لیتی ہوں یہ سبز مرچوں کو ہلکا سا کوٹنے کے بعد میں اس کے اندر یہ پدینہ کر دوں گی اور ساتھ یہ اس کو بھی تھوڑا سا آپ کوٹنے اور اس کے اندر دھنیاں ایٹ کریں گے یہ اب میں اس کے اندر دھنیاں بھی ایٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہم یہ املی کا جو کوٹا تھا اس کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم کوٹ لیں گے چی تو اس کو دوبارہ اب ہم اچھی طرح سے کوٹ لیتے ہیں یہ اس کو کوٹنے کے ساتھ ساتھ میں ہلکا سا نمک پیس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں جی تو یہ میں نے املی کے ہرے برے کباب کا مکشر جو تھا ان کو کوٹ لیا ہے اس کو میں کروں گی اپ سائٹ کے اوپر جی تو اب میں یہ کروں گی کہ یہ آلو چن کو میں نے بوائل کر کر میش کیا تھا ان کے اندر میں یہ باقی کے مسالے جو تھے وہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس جی تو یہ میں نے آلووں کے اندر سارے مسالے ڈال کر ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اب ہم دو طرح سے املی کے ہرے برے کباب جو ہیں وہ ان کو تیار کر سکتے ہیں اس میں سے آدھا جو مکشر ہے اس کو میں سائٹ پہ نکال لوں گی یہ دیکھیں اس میں سے میں نے آدھا مکشر جو ہے وہ سائٹ پہ کر لیا ہے اور یہ آدھا ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ املی دھنیا کو دینہ اور مرچوں کو کوٹا تھا ہم اس کے اندر ڈال دیں اس کو اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کر انہی سے ہم کباب تیار کر لیں گے بس یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ہاتھ سے کوٹا تھا یہ بلکل بھی پتلا نہیں ہے اور اس کو کبابوں کو اب مینیج کرنا ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا اگر یہ پتلا ہو جائے یا آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں تو کباب پھر ٹھیک طرح سے بنے گے نہیں یہ اچھی طرح سے ہم اس کو میکس کر دیں گے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنلی سبسکرائب ڈوائی چینل اور بیل بٹن دبانا بلکل مد بھول لیے گا ریسیپی اچھی لگے گے تو اس کو لائک شیور کمنٹ ضرور کریں املی کے ہرے برے کبابوں کا چٹھارے دار مکشٹر جو ہے وہ ایک تیار ہو گیا ہے اب ہم اس سے کباب کو تیار کر لیں گے ان کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے انڈوں کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں اس کے باقی کباب جو ہے ان کو بھی تیار کروں گی جی تو دوسرا طریقہ ہم استعمال کریں گے املی کے ہرے برے کباب تیار کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ آلو کا مکشٹر لے لیں گے اس کو اس طرح سے ہاتھ کے اوپر فلائٹ کر لیں اچھی طرح سے دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے فلائٹ کر لینا ہے اور اس کے سینٹر میں جو ہم نے یہ مکشٹر تیار کیا تھا اس کے سینٹر میں ہم اس کو رکھیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فول کر دیں گے یہ دیکھیں ایک بال سی بنا دیں گے اور اس کو اب ہم دوبارہ کباب کی شیپ دے دیں گے دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کے اندر املی دھریاں پوتینے کے مکشٹر کی سٹفرنگ کی اور دوبارہ سے اس کو کباب کی فرم میں بنا دیا اسی طرح سے آپ کو جونسا بھی طریقہ بسان رہا ہے اب جس طریقے سے چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں میں تھوڑے سے کباب اس طرح سے بناوں گی اور تھوڑے سے دوسری طرح اس کے بعد ہم ان کو فلائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے املی کے ہرے برے کباب جو ہیں ان کو تیار کر لیا ہے دو میں نے وہ سٹفنگ والے کیے ہیں باقی کے چار میں نے سمپل کیے ہیں باقی ہم اپنے میں تیار کروں گی باقی ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ادرب انڈا لیا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے انڈے کو بیٹ کرنے کے بعد ہم یہ کباب کو انڈے کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اوئل ہمارے پاس کرم ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ہم اس کو دونوں طرف سے گورڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے دھیان ہوئے کہ آپ کی فلیم جو ہے وہ میڈیم ہائی ہی ہونی چاہیے لو فلیم کے اوپر اس کو فرائے بلکل مت کیجئے گا ہمارے پاس مزیدار سے املی کے ہرے برے کباب جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں میں اب ان کو نکال لوں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے براؤن بھی ہو گئے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس مزیدار سے املی کے ہرے برے کباب جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو زور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سٹرفنگ بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے بہت ہی چٹھارے دار مزیدار سے یہ املی کے ہرے برے کباب ہیں آپ ان کو زور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ایزی لی تیار ہو جاتی ہیں بچوں کی بہت ہی فیورٹ ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو رمضان میں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہیں تو جلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ پوٹیٹو چیزی فنگرز کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کون کون سے چاہیے یہاں پر میں نے ہم سب کے فیورٹ لیے ہیں تین میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کر میش کر لیا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہم اس کے اندر استعمال کریں گے یہ میں نے گریٹ کی ہوئی موزرائلا چیز لی ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہم چوب کیا ہوا پیاز ایٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر دھنیا ایٹ کریں گے وان ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر چیلی فیکس ایٹ کروں گی وان ٹی سپون کے قریب بھی اس کے اندر نمک جائے گا وان ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر لال سورف مرچ کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ سپائسی ہو رہا ہے تو آپ ریٹ چیلی کے پاوڈر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے کوٹنگ کرنے کے لیے ہم نے بریڈ فرمز لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ادر انڈا لیا ہے تو وہ چلیں سب سے پہلے ہم پوٹیٹو چیز فنگرز جو ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آلیوں کے اندر ایٹ کر دیں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے آپ ان پوٹیٹو چیز فنگرز کو بنا کر ان کی کوٹنگ کر کر ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے اگر آپ کو یہ بہت پسند ہے آپ کے بچے بہت پسند کرتے ہیں تو آپ ان کو رمضان سے پہلے بنا کر ایک مہینے تک کے لیے فریز کر سکتے ہیں میں نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے ان کو میکس کرنے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک یا مچ کم لگے تو آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں جو قوانٹیٹی میں نے بتائی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بس اس کے اندر میں چٹکی سا نمک جو ہے وہ مزید ایڈ کر رہی ہے اور اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سا میکس کر لوں گی ہاتھوں کے اوپر آپ ہلکا سا پانی لگا لیں ہلکا سا پانی لگا کر آپ اس کو اب فنگر کی شیپ میں تیار کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے ان کو تیار کرتی جاؤں گی ان کو تیار کر پہلے آپ لیٹ میں رکھیں اس کے بعد ہم ان کی کوٹنگ کریں گے اویل میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے اویل جیسے ہی گرم ہو جائے گا تو ہم ان کو فرائی کر لیں گے تو یہ میں نے پانچ ابھی پوٹیٹو فنگرز بنا لیے ہیں باقی کے میں بعد میں تیار کروں گی تو اب ہم ان کی کوٹنگ کر لیتے ہیں میں اس انڈے کے اندر 1 ٹی سپون کے چیلی ساوس ایڈ کر رہی ہوں انڈے کے اندر چیلی ساوس ایڈ کرنے سے جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو اس کے کوٹنگ میں بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے اس لیے میں اس کو ایڈ کرتی ہوں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکر بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ آپ نے پوٹیٹو چیز فنگر کو اس طرح سے انڈے میں اچھی طرح ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پر بڑکرمز کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ اس کی کوٹنگ کر کر پلیٹ میں رکھتے جائیں اور جب آپ سب کی کوٹنگ کر دیں تو اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں تو آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہم نے پوٹیٹو چیز فنگر کی کوٹنگ بھی کر لی ہے اٹھو چیز فنگر کی کوٹنگ کر دیں تو اچھا ہکر ملے میں دیں تو اچھا ہکر ہی دینا ہے اس لیے میں نے ہائی کی ہوئی ہے آئی فلیم کے اوپر ہی ہم ان کو گوللن بلاون ہونے تک پر کر لیں گے آلو ملے ہمارے پارے جو ہم نے اس کی کوٹنگ پارے دیں گے ہم نے اس کو ہرکا سا کلر ہی دینا ہوئی ہے اس لیے ہائی فلیم کے اوپر ہی ہم لوگ اس کو فرائے کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں بس پٹا فٹ بہت آسانی کے ساتھ ہمارے پاس پوٹیٹو چیز فنگرز جو ہیں وہ تیار ہو سکی ہے کتنا خوبصورت کلر ان کے اوپر آیا ہے بہت زیادہ دے تک آپ اس کو پین میں نہ رکھیں گے سنگر پہ چیز بہت زیادہ ملٹ ہو جائے گی تو صرف آپ کے پاس پوٹیٹو چیز فنگرز جو ہیں وہ توٹنا ساتھ ہو جائیں گے اب میں ان کو نکال لوں گی جی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی آسانی سے مزیدار سے پوٹیٹو چیزی فنگرز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ ان کو زو ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ان کو زو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مزیدار سے پوٹیٹو چیزی فنگرز کیسے لگے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائیں بھر ملوں گی انشاءاللہ نہیں اور مزیدار سے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے دھینکے ویری مچ اور اللہ حافظ